السلام علیکم and welcome to anonymous pair برج خلیفہ کے بارے میں ہم سب تو جانتے ہی ہوں گے جس کے مالک خلیفہ بن زائد آل نہان ہے ان کی وفات جمعہ کو ہی یعنی کہ تیرہ ملی دو ہزار بائس کو ان کی وفات ہو گئی اتنے بڑی امارت کے مالک اور ان کی وفات موت ہمیں بس یہی سکھانے آتی ہے کہ موت کا مظاہر کسی کو چکھنا ہے زندگی اور موت اس دنیا کا کھیل ہے جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اپنا عموماً وقت گزار کر اس دنیا سے جانا ہی ہوگا خلیفہ بن زائد آل نہان اٹھارہ عرب ڈالرز کے مالک دنیا کا چوتھا امیر ترین بادشاہ اچس با اثر ترین افراد میں شامل حکمران کررہ ارس کی سب سے اونچی امارت جس کے موصوم لندن میں ایک سو ستر تجارتی مراکیس اور دنیا کی مہنگی ترین یار جس کی ملکیت ہے نازو نام میں پلنے والا شہزادہ برج خلیفہ جن کے نام پر ہے خلیفہ بن زائد آل نہان ان کے درجنوں بیٹے اور پوتے ہیں اربو روپے کے اساسے پرتوش گاڑیاں آلی شان محلات کے مالک اور دنیا کی سب سے اونچے ٹاور ان کے نام پر ہے برج خلیفہ لیکن آج منٹوں میں مٹی تلے چلے گئے جو انسان مٹی سے بنا ہے اس نے مٹی ہو جانا ہے اور یہی چیز ہمیں دنیا اور موت سکھاتی ہے کل نفس انسائی کا تلموت موت کا مظاہر کسی کو چکھنا ہے اس لیے اگر آج ہم دنیا میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں احکامات دیئے ہیں اور اس کے رسول نے جو ہمیں بتایا ہے ہمیں اس کی ہی پیروی کرنی چاہیے تاکہ جب کل کو ہم موت کا مزا چکھیں تو ہم پر کوئی افسوس نہ کرے بلکہ ناز کرے کہ اس کو قبر میں کچھ نہیں ہوگا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہو تو چینل انانیمس فیل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اللہ حافظ